ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے یہ جو آپ سمان دیکھ رہی ہیں آج یہ آپ کے ہاتھوں کی کیئر کے لیے ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے سفیر گورا اور سوفٹ سوفٹ بنا سکتے ہیں تو آپ کو میں ہینڈ کیئر روٹین بتاؤں گی ہیر نہیں ہینڈ کیئر روٹین بھی کسی دن بتاؤں گی لیکن آج جو ہے وہ ہینڈ کیئر روٹین کی ٹارن ہے تو آج میں آپ کو ہینڈ کیئر روٹین بتانے جا رہی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہیں بتا کہ سبسکرائب کیسے کرتے ہیں تو سبسکرائب ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہے اس کو پریس کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آئیں اور آپ جو ہیں ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تو چلے اب میں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ اپنے ہینڈ کیئر روٹین کس طرح کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو واش کرنے کے بعد کوئی بھی مویسٹرائیزر یوز کرنا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو مویسٹرائز رکھیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی آج ایک کریم کریم بنانے کے لئے جو انگریڈینٹس میں نے یہاں یوز کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کے لئے آپ کو چاہیے 3 انگریڈینٹس یہ ہے یہاں پہ ایلویرہ جل ساتھ میں آلمنڈ آئل اور ساتھ میں آلیو آل ایلویرہ جل آپ نے لینا ہے almost 1 spoon یعنی کہ ایک چمچ ایک چمچ میں یہاں پہ لوں گی ایلویرہ جل ایک سپون لے لے یہ لے یہ ایک سپون آ گیا ہے یہاں پہ ایلویرہ جل اس کے ساتھ جو ہے جتنا آپ نے ایلویرہ جل لینا ہے اس کا half لے رہی ہوں میں یہاں پہ آلیو آئل مطلب یہاں پہ اگر میں ایک سپون لے رہی ہوں ایلویرہ جل تو half spoon جو ہے میں لوں گی آلیو آئل half spoon آلیو آئل اور ساتھ میں half spoon سے بھی تھوڑا سا کم جتنا آپ نے آلیو آئل لینا ہے اس سے بھی تھوڑا سا کم یہاں پہ میں یوز کروں گی آلمنڈ آئل آپ چاہیں تو یہاں آلمنڈ آئل کی جگہ وائٹیمین ای کا کیپسول بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں بھی تھوڑا سا یہ زیادہ آگیا ہے میں تھوڑی سا کم قوانٹٹی میں ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے ہاں تو اس کو بعد میں ہم اس سارے مکسچر کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہے آپ کی ایک پرفیکٹ کریم جو آپ کو رات کو لگا رہی ہے سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد یہ ہینڈ کریم آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر لینا ہے جی تو یہ میں نے اچھے طرح سے مکس کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ کریم جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ یوز کریں گے ہاتھ دو کہ اچھے طرح تھوڑی سے آپ کریم لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اچھے طرح سے لگا لینی ہے دونوں ہاتھوں پر تھوڑی سے میں زیادہ لے لیتا ہوں تو دونوں ہاتھوں پر میں نے یہ کریم جو ہے وہ اپلائے کر لی ہے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے یہ کریم لگائیں ہم جی تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ سوفٹ مجھے فیل ہو رہے ہیں میں لگاتے بھی ہوں ڈیلی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ایفیکٹیو اور اچھی ہینڈ پریم ہے اس کے بعد اب ٹرن ہے سکرپ بنانے کی سکرپ جو ہے وہ آپ نے ویک میں ایک دفعہ لگائیں اناف ہے ویک میں ایک دفعہ ہاتھوں کی سکربنگ جو ہے وہ ضرور کرنے چاہیے سکرپ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے شوگر یہ دیکھیں یہ میں نے شوگر کو دردرہ سا کر لیا ہوا ہے اس کو آپ نے دردرہ کر لینا ہے اور یہاں پہ شوگر جو ہے وہ میں لے رہی ہوں ایک چمچ ایک چمچ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ یوز کرنی ہے شوگر چینی چینی کو میں نے کیا کیا ہوا ہے ذرا سا دردرہ کر لیا ہوا ہے اور اس میں جتنے ہم شوگر یوز کر رہے ہیں اس کی ہافت کونٹیٹی آپ یوز کر لیں اگین آلیو آئل آلیو آئل جو ہے اتنا یوز کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو ہے یہ مکسچر بن جائے فل کوانٹیٹی کر لیں یا ہاف کوانٹیٹی کر لیں اتنا یوز آپ نے کرنا ہے آلیو آئل کے یہ جو ہے یہ آپ کا ایک مکسچر تیار ہو یہ جی یہ دیکھ this is the scrub یہ scrub ہے آپ کے ہاتھوں کے لیے scrub is ready now you can use it کیا کریں گے آپ scrub لیا اور اپنے ہاتھوں کے اس طرح سے آپ نے scrubbing کرنا ہے یہ جیسے کہ میرے بھی تھوڑے تھوڑے ڈاک ہیں کیونکہ کافی دیر ہوئی ہے میں اپنے ہاتھ پہ جرا اتنی فوکس نہیں کر رہی تو کرنا چاہیے ہمیں آپ اگر ویک میں ایک دفعہ یہ scrub use کرتی ہیں اور جو night cream میں نے بتائی ہے وہ use کرتی ہیں تو believe me آپ کے جو hands ہیں وہ اس قدر soft اور گورے ہو جائیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے سو آپ نے یہ ضرور try کرنی ہے یہ دونوں چیزیں scrubbing کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ wash کر لینا ہے جی یہ دیکھیں میں نے اپنا ہاتھ wash کیا ہے اور آپ ایک prominent difference دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ پہ میں نے scrubbing کیا ہے اور اس ہاتھ پہ میں نے scrubbing نہیں کیا تو اس ہاتھ پہ scrubbing یہ میرا جلا ہوا ہے اس کو avoid کریں آپ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس ہاتھ پہ میں نے scrubbing کیا ہے یہ کتنا واضح فرق آیا ہے صرف ایک ہی بار scrubbing سے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو week میں ایک بار at least scrubbing کرنی ہے اور daily جو میں نے night cream بتائی ہے وہ use کرنی ہے تو definitely آپ کے ہاتھ جو ہے بہت خوبصورت اور soft ہو جائیں گے سو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریے گا میں آپ کو ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ